اسلام علیکم میں ہوں فخر درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹر ایک پاکستان آج تین موضوعات کے اوپر بات ہوگی پہلے نمبر پہ بات ہوگی املان خان سابق صدر عارف علی الوی اور قاسم سوری کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے حوالے سے حکومت نے کیا ایف آئی اے کوئی حکامات جاری کیے ہیں یا نہیں کیے اور غداری کے مقدمے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کیسے جو ہے وہ غداری کے مقدمے میں ٹرائل کیا جاتا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ امریکہ کے بعد اب کیا برطانیہ میں بھی پی ٹی آئی کوئی اس طرح کی قرارداد لانے کی تیاریاں کر رہی ہے حکومت پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے حوالے سے تو اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ایک ویڈیو کلپ بھی جا مجھے ایک فالور نے کہ آپ اس کے اوپر بھی بات کریں وہ ویڈیو کلپ ہے جو ایک ہمارے سو کالڈ صحافی تھے مرید پیرزادہ جو کہ خود کو پتنی فورن ریلیشنز کے جو ہے ایکپرٹ بھی سمجھتے تھے اور یہاں پاکستان میں ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام ہوسٹ کرتے تھے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا بیان کیسے وہ دے سکتے ہیں بیان بہرحل یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکی جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ بل گریزی بولنا نہیں آتی نہ بات کرنا آتی نہ انڈرسٹیننگ ہے تو اس کی بجائے زیادہ بہتر ہو کہ اگر یہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس سے ہی جو ہے موجودہ آہ جنرل ندی منجم ان کو آرمی چیف لگا دیتے وہ زیادہ بہتر ہوتا اس کے اوپر بھی میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کروں گا تفسرہ کروں گا آہ بیرل سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو آرٹیکل شے کے حوالے سے بات چل دی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آہ کوئی دو تین د پہلے جو وزیر اطلاع تھے اتاعتارہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف یہ جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی ان کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے کوئی ریفرنس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرا ایک اعلان انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو تین لوگ ہیں آہ سابق صدر آرے فلوی سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق جپٹی سٹیکر آہ کاسم تھوری ان کے خلاف آئین کے جو غداری کا مقدمہ آہ چلانے جا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس کا کیا عمران خان اور آہ جو آرے فلوی ہیں یا باقی جو کاسم سوری ہے ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چل بھی سکتا ہے یا نہیں چل سکتا آہ جو میری مختلف لیگل اور کانسٹیوشنل ایک پرس سے بات ہوئی آہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آہ جو یہ جو ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے وہ اس کے اوپر کوئی سنگین غداری کا مقدمہ نہیں چلائے جا سکتا کیونکہ جو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی نو آہ اپریل دو ہزار بائیس والی جس میں آہ یہ کہا گیا کہ جو کاسم سوری کی آہ جو قراردات تھی آہ اسمبلی کو ڈیزولف کرنے والی یہ وائلیشن آف کانسٹیوشن ہے اب جو وائلیشن آف کانسٹیوشن اور آہ جو ایبروگیٹ کرنا کانسٹیوشن کو یا ہیلڈین ابینس ہے یا آہ جو ہے سسپینڈ کرنا آئین کو اس میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے آہ جو آہ کانسٹیوشن کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے ہے اس کی جو ہے وہ مارشل لاو میں آپ کوئی علمیں ہوگا کہ مارشل لاوز میں آہ جو آہ جو آئین ہے اس کو موطل کر دیا جاتا ہے اور کوئی پرویشنل جو ہے وہ کانسٹیوشنل آرڈینس لائی جاتا ہے جس طرح مشرف نے کیا یا جو باقی ڈکریٹرز سے انہوں نے کیا تو اس حوالے سے تو آہ یہ جو ہے وہ غداری کے مقدمہ چلتے ہیں ہم نے دیکھا آپ کو یاد ہوگا ماضی میں پرویز مشرف کے خلاف آہ جو غداری کا مقدمہ چلایا گیا تھا وہ اسی بنیاد کے اوپر چلایا گیا تھا لیکن آہ یہ جو ہے ایک وائلیشن آف کانسٹیوشن جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور اس حوالے سے آہ جو لیگل اور کانسٹیوشنل ایکپرٹس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ڈیلیبریٹلی اس طرح جو ہے وہ کانسٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہو تو اس کی تو سزا بن سکتی ہے لیکن یہ جو آرٹیکل چھے کے تحت سزا ہے آہ اس کی سزا یا سزا موت ہے یا پھر اس کے ساتھ عمر قید ہے تو یہ جو وائلیشن ہے یہ ایک اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے گو کے ج جرم ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کے اوپر سزا موت یا آہ جو ہے وہ آہ عمر قید کی جائے اس لیے حکومت کو پہلے چاہیے کہ اس حوالے سے پہلے کوئی قانون سازی کرے کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی اس طرح آہ کانسٹیوشن کو وائلیٹ کرے تو اس کے خلاف سزا ہو دو سال چار سال پانچ سال دس سال تک کی آہ ادروائز یہ جو سزا موت ہے یہ آہ جو اس حوالے سے یہ کافی زیادہ ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس طرح نوملی مختلف وزراء مختلف جو حکومتیں آہ اس طرح کے جو شخصیات ہیں وہ نوملی اس طرح کی جو وائلیٹ کرتے رہتے ہیں مختلف جو آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں تو یہ اس طرح ہر ایک کو حکومت کوئی آرٹیکل چھے کے تحت غداری کے مقدمے میں سزا نہیں دے سکتی یا ان کا ٹرائل نہیں کلا سکتی اس لیے وہ آہ جو میری جتنے بھی لوگوں سے بات بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی غداری کا مقدمہ نہیں بنتا اور نائب بنے گا اس حوالے سے پیرل اب یہ کہ کیا اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے غداری کے حوالے سے تو اس میں جو سب سے پہلے وفاقی حکومت ہے وہ ایف آئی اے کو اکامات جاری کرتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ جو آرٹیکل چھے کے تحت تحقیقات کی جائیں آہ جتنے بھی لوگوں کو حکومت نومینیٹ کرتی ہے ان سب کو آہ خلاف اور ایف آئی اے جب یہ تحقیقات مکمل کر لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ سپیم پورٹ آف پاکستان کو لکھتی ہے ایک سپیشل پورٹ آہ جو ہے وہ بنان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب پرویس مشرف کا جو ہے وہ ٹریزن کا ٹرائل چل رہا تھا یہ آرٹیکل چھے کی خلاف وزی کا آہ تو اس کے اس تحقیق جو ہے ایک سپیشل پورٹ بنائی گئی تھی جس کے جو سربراہ تھے جسے آہ وہ سیٹھ وقار سے مرہوم آہ وہ آہ انہوں نے یہ سپیشل پورٹ کے تحت یہ تمام تحت جو پرسیڈنگز کی اور یہ ٹرائل تھا وہ کیا گیا تھا تو اس میں آرٹیکل چھے کے تحت جو ہوتا ہے وہ ایک سپیشل پورٹ بنائی جاتی ہے اور آہ اس حوال سے نہ ہی ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں آہ حکومت نے کوئی ایف آئی اے کو کوئی تحقیقات کے حوالے سے حکم دیا ہے اور یہ جو باقی فکرین کورٹ کو فکرین کی عدالت کا ہے وہ تو ایک بات کی بات ہے تو بہرحل یہ بھی ابھی تک جو ہے وہ اسی طرح کا ہی لگ رہا ہے آہ جس طرح یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے آہ عطا 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 صاحب نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا رہی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ عطاق دار صاحب آہ انہوں نے کل یہ کہا کہ ابھی اس حوالے سے ہم اتحادیوں سے مشاورت کریں گے اور پارٹی لیڈرشپ سے بھی مشاورت کے بعد کوئی حسلہ ہوگا تو یہ جو گداری والا مقدمہ ہے اس کا بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ آہ بعد میں یہی کہا جائے گا کہ ہم مشاورت کر کے بعد میں اس کے حوالے سے بھی کوئی حیثہ سازی کریں گے پر اس حوالے سے کوئی بھی آہ مزید کو پیش رہت ہوئی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اب بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آہ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے آہ امریکی جو کانگریس ہے اس میں اقرارداد پاس کی گئی جس میں الیکشنز کی یہ جو پاکستان میں آٹھ پروری کے الیکشنز تھے اس کی شفاف تحقیقات کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا تھا حکومت سے آہ تو اس کے بعد اب یہ سنا جا رہا ہے اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آہ امریکہ کے بعد اب برطانیہ میں بھی کوئی اس حوالے سے کوئی کنرداد آ سکتی ہے آہ جو میری ابھی اطلاعات ہیں اور ابھی آہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایک آہ کانفرنس ہے یا ایک سیمینار ہے وہ منقف کیا جا رہا ہے برطانوی جو ہاؤس آف لارڈز ہے وہاں کی ایک کسی آہ کمیٹی روم میں آہ جس میں دو جو برطانیہ کے جو عراقین ہیں ان کی پارلیمنٹ کے ایک لارڈ آہ ہینن ہے یا ہنان ہے اور دوسرے آہ جو ہے وہ ایم پی ہیں بریٹش ایم پی ناز شاہ یہ دو جو ہے وہ اس کی سربرائی کر رہے ہیں اور پاکستان سے بھی آہ جو تین لوگ ہیں آہ ایک پتن کے سربراہ ہیں سرورباری آہ وہ آہ اس میں شرکت کر رہے ہیں دوسرے آہ جو ہے وہ ظلفی بخاری کر رہے ہیں اور تیسرے جو ہے وہ آہ مہربانو قریشی آہ جو شاہ 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 محمود قریشی کی آہ وائف ہیں وہ کر رہی ہیں اس حوالے سے یہ تین جو پاکستان سے شرکت کریں گے اور دو جو بریٹش پارلیمنٹ کے جو راکین ہیں وہ کر رہے ہیں جو میرے میں نے مختلف ہاں پہ لوگوں سے بات کی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے یہ دراصل ذلفی بخاری کی اچھی دعا سلام اور الیک فلیک ہے ناز شاہ کے ساتھ اور ذلفی بخاری اس حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں یوکے میں اور وہی یہ سارا کچھ ہرینج کر رہے ہیں یہ جو سیمینار ہے جو ہاؤس آف لارڈز میں وہاں پہ ہو رہا ہے تو اس کی یہ جو جتنی سارا کچھ سپانسر ہے یا سب کچھ جو ارینجمنٹ کی جا رہی ہیں وہ ذلفی بخاری کی طرف سے کی جا رہی ہیں اور جہاں تک اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے ہے اور کیا کوئی اس حوالے سے کوئی بطانوی جو ہاؤس آف لارڈز ہے یا جو ان کے جو ایمپیز کا جو وہ لور ہاؤس ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی قرارداد کے حوالے سے بھی کوئی سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے یا نہیں سوچا جا رہا تو جو میرے مختلف ذرائے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی چانس نہیں ہے قرارداد کے حوالے سے جو آٹھ فروری کے الیکشنز کے حوالے سے یا اس کی تحقیقات کے حوالے سے البتہ یہ ہے کہ یہ ایک سیمینار ہوگا کانفرنس ہوگی جو بھی اس کو ایک میڈیا کوریج مل جائے گی جو اور میڈیا کوریج بھی برطانوی جو وہاں پہ جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسس ہیں ان کی طرف سے نہیں بلکہ زیادہ تر پاکستانی میڈیا کوریج ان کو جو ہے وہ مل جائے گی اس سے بڑا کوئی اس کا وہ نہیں ہونے والا اور نہ ہی کوئی اس کا اتنا زیادہ کوئی امپیکٹ ہوگا تو بیرل یہ ایک جو ہے وہ ایک ہائلائٹ کرنے کے حوالے سے یا ایک پاکستانی جو کمیونٹی ہاؤس کو دکھانے کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو بریٹش پاکستانی ڈائس پورا ہے وہ بھی ایکٹیو ہے عمران خان کے لیے تو اس حوالے سے ایک اس کی ہے ادروائز کوئی نہ اس کی سیگنیفکنس ہے اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی اتنی بڑی کوئی جو ہے وہ موو ہے اور نہ ہی کوئی اس کی کوئی قرارداد جو ہے وہ آنے کے کوئی امکانات ہیں بیرل اس حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں گا بات کر لیتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف کہ کیا ایک جو ہے مجھے کچھ جاننے والے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا یہ جو معید پیرزادہ ہیں ان کا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف تنگ ٹینکس میں یہ بات ہو رہی ہے امریکیوں کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ہیں بڑے آنے امپرسیو ہیں چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کے ساتھ ان کے جو ہے وہ انگریزی بھی صحیح سے نہیں بول سکتے تو امریکی جو ہے وہ بھی یہ سوچتے ہیں اور جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ جو آرمی چیف ہے اٹلیسٹ وہ کوئی بہتر انڈرسٹینڈنگ والا ہو جس کی اچھی پریزنٹیشن ہو اچھا بول سکتا ہو تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس ہی ہیں جنرل ندیم انجم ان کو ڈی جی آئی ایس جو ہے وہ آرمی چیف لگا دیا جائے تو یہ فلپ سن کے میں ویسے حیران ہو گیا کہ یہ بندہ جو پاکستان میں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام ہوت کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خود کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ فوراں افیر کا جو ہے وہ بڑا ایکسپرٹ سمجھا جاتا تھا سمجھتا تھا اور لوگ بھی سمجھتے ہیں شاید اس حوالے سے تو یہ سن کے پہلے تو مجھے حیران گی ہوئی کہ یہ بندہ ایسی بات کر سکتا ہے یا نہیں تو بہرحال یہ اس نے کی ہے تو اس میں جو بنیادی طور پر بات کہ کیا آپ کو یہ یہ تو علم ہوگا کہ آپ کو جو موجودہ ڈی جی آئی ایس ہیں یہ ندیم انجم یہ آلریڈی ریٹائر ہو چکے تھے دوہزار تیس میں پھر ان کو ایک ایکسنشن دی گئی ہے بطا ڈی جی آئی ایس یہ ایک سال تھی جو کہ سپمبر یہ دو ماہ کے بعد ان کی وہ ایکسنشن ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو میرے ذرائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بلکہ میں نے اس کے حوالے سے پورا پروگرام کیا ہے کچھ ہفتے پہلے کہ ان کو مزید ایکسنشن یہ جو ہے وہ نہیں لے رہے اور یہ جو ہے ان کی رفصت ہو جائے گی اور کوئی ریگولر جو ہے وہ سرونگ آرمی کا جنرل جو ہے وہ اپوائنٹ کہہ جائے گا بطا ڈی جی آئی ایس آئی تو مجھے یہ سوچ کے حیرانگی ہوئی کہ ایک ریٹائر جو فوجی افسر ہے اس کو آرمی چیف کیسے لگایا جا سکتا ہے اور یہ بات تو امریکی تو ویسے اچھی طرح سے جانتے ہیں پتہ نہیں یہ جو ہمارے اس طرح کے جو ایکسپرٹ بنتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی حیران کن بات ہے بیٹل یہ ایک کنسپیریسی تھیوری بھی نہیں بلکہ یہ تو ایک عجیب سی میں اس کو کہوں گا کہ بھونگی ہے جو انہوں نے وہ ماری ہے اس پر مزید میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ